آپ کو پتا ہے ایک چارج یا سسٹم آف چارج اپنے آس پاس ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کرتے ہیں جیسے کہ الیکٹرک فیلڈ کے ٹائم پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کوئی بھی چارج ہے یا دو چارج ہے یا تین چارج ہیں وہ اپنے آس پاس ایک علاقہ ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کریں گے جس علاقے اور جس فیلڈ میں اگر کوئی دوسرا چارج آتا ہے تو اس کو فورس آف ریپلزن یا فورس آف اٹریکشن محسوس کرنا پڑے گا اس کی فیلڈ میں اگر کوئی آتا ہے تو اب اس الیکٹرک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہو ہمیں پتا ہے چارج کے پاس میں الیکٹرک فیلڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جتنی دور ہم چارج سے جائیں گے الیکٹرک فیلڈ کم ہوتی جائے گی بہت زیادہ دور چلے جائیں گے انفائنائٹ پہ چلے جائیں گے الیکٹرک فیلڈ اس چارج کے پر زیرو ہو جائے گی اس اب ہمیں پتا ہے بٹ اس کو کیسے درشایا جائے اس کو کیسے ریپریزنٹ کیا جائے اس کے لیے آج کا کنسپٹ ہم پڑھنے والے ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز یا الیکٹرک لائنز آف فورس بھی بولتے ہیں اس کو جس کے پر ہم الیکٹرک فیلڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ میں درشا سکتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کس ایریا میں زیادہ ہے کتنی دور جا کر کم ہو رہی ہے اس طریقے سے ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ان الیکٹرک لائنز آف فورس کے ذریعے سے یا الیکٹرک فیلڈ لائنز کے ذریعے سے درشا سکتے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ لائنز دیکھیں کیا ہوتا ہے کوئی چارج اپنے آس پاس الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے تو اس کی اگر وہ پوزیٹیو چارج ہے تو الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہے ہم بناتے ہیں لائنز جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اپنے آس پاس الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کر رہا ہے اگر وہ آوٹ ورڈ ہے باہر کی طرف ہے تو اسا مطلب یہ درشاہتا ہے باہر کی طرف کا ڈائریکشن کہ وہ جو ہے پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو سے نکل رہی ہے وہ لائنز اندر کی طرف ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ نیگٹیو چارج کے اندر وہ جو ہے لائنز جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ڈیفینیشن کی بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سوری وہ والا پین خراب ہو گیا تھا تو اس لئے دوسرا پین بدلنا پڑا مجھے تو کیا ہونا چاہیے ڈیفینیشن آپ کے حساب سے دیکھئے یہ جو لائنز ہے یہ ایکچول میں اصل میں تو دیکھتی نہیں ہے تو یہ امیجنری لائن ہے اور کسی وجہ سے بنایا جاتا ہے کیا درشانے کے لئے بنایا جاتا ہے انہیں الیکٹرک فیلڈ تو دھیز آردہ امیجنری لائنز دھیز آر دھی امیجنری لائنز امیجنری لائنز بران دیز آردہ تو ریپریزینٹ الیکٹرک فیلڈ یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی اب اس کی پروپرٹیز ہیں دھیر ساری لگ بگ لگ بگ جو ہے سات سے آٹھ پروپرٹیز ہیں اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے اگزام میں کوشن بنتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لئے تو دیکھئے ہم پروپرٹیز کی طرف چلتے ہیں پروپرٹیز اور یہ جتنے بھی یہ ڈیفینیشن بگرہ بتائیے یہ سب جو ہے مانی ہوئی باتیں ہیں ایکچوال میں تو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوتی نہیں ہے بس جو ہے یہ چیز سائنٹس کے دوارہ ایک سٹینڈرڈ گوشت کر دی گئی مان لی گئی تو ہم بھی اسے اسی طریقے سے مانیں گے پہلی پروپرٹی ہوتی ہے کہ یہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہے وہ پوزیٹیو چارج پلس چارج سے نکلتی ہے اوکے اوریجینیٹس فرم پوزیٹیو چارج اور نیگٹیو چارج جو ہوتا ہے وہاں پر جو ہے انٹر ہوتی ہے یا انڈ ہوتی ہے کہ سکتے ہیں یا انٹر ہو سکتی ہے وہ کہ سکتے ہیں اگر یہ نیگٹیو چارج ہے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ لائنز اس طریقے سے بنائی جائے گی اوکے تو these are these are originate اگر انگلیش میں گرامر وغیرہ میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کو کنسیڈر کرنا اوکے ابھی اپن جو ہے مین کنسیپٹ کی طرف یہاں پر بڑھ رہے ہیں these are originates فرم پوزیٹیو چارج سوری پوزیٹیو چارج and enters enters to the negative چارج تو نیگٹیو چارج کے اندر جاتی ہے یہ electric فیلڈ لائنز اور پوزیٹیو چارج سے باہر کی طرف ہوتی ہے اوکے اوکے دوسری چیز یہ straight بھی ہو سکتی ہے اور curve بھی ہو سکتی ہے اوکے تو کس طریقے سے لکھیں گے ہم اس کو these can be straight اور curve یہ straight ہو سکتی ہے اور curve ہو سکتی ہے تیسری چیز ہوگی کہ یہ کبھی بھی closed loop نہیں بناتی اوکے کیونکہ جہاں سے نکلی وہاں واپس وہ جا نہیں سکتی تو اچھا پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں straight اور curve کیسے ہوتی ہے اوکے تو اس کو مطلب straight لی بھی درشایا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی درشا جا سکتا ہے اب یہ کیسے state اور curve ہوئی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں مان لو کہ یہاں پر positive charge ہے اور یہاں negative charge ہے positive charge جسے electric field lines نکلی اوکے اور negative charge میں جا کر enter ہو گئی تو یہ curve ہو گئی اگر یہاں negative charge نہیں ہوتا تو نے کھیچ لی نا negative charge ایک جو ہے electric field اندر کی طرف بنائی اور اس نے باہر کی طرف بنائی تھی تو دونوں کا result نکلا وہ اس طریقے سے نکلا تو یہ curve بھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے straight بھی ہو سکتی ہے اور curve بھی ہو سکتی دو چیزیں ہو گئی تیسری بات number of ہم یہاں کہ سکتے ہیں number of electric field lines EFL میں short form میں لکھ رہا ہوں number of electric field lines are proportional sorry proportional to the electric field intensity electric field intensity جتنی زیادہ electric lines of force بنائی جائے گی اتنا یہ پتہ لگے گا کہ اتنی زیادہ electric field ہیں اس علاقے کے اندر مان لو کہ میں نے یہاں پر electric field lines بنائی اتنے area میں 3 بنائی for example اور میں نے اتنے ہی area میں 6 electric field lines بنا دی تو اس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہاں پر electric field ہے E1 ہے اور E2 ہے تو E2 electric field will be greater than E1 electric field ہے اور ایک چیز اور number of electric field lines یہ بتاتی ہے کہ charge کا magnitude کتنا ہے جس charge میں سے نکل رہی ہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہم number of electric field lines are proportional to the magnitude of charge مطلب وہ charge جو ہے مطلب کتنے magnitude کا ہے مان لو کہ میں نے دو charge یہ مان لیا جائے Q1 چارج ہے اور وہ چارج ہے Q1 وہ 10 مائکرو کولم کا ہے اور ایک charge میں نے یہاں پر رکھا Q2 اور مان لو 5 مائکرو کولم کا ہے اب یہاں پر 10 مائکرو کولم دونوں positive charge ہے اور دونوں الگ الگ مطلب ایسا نہیں کہ پاس پاس میں رکھے ہو ہیں دونوں الگ مطلب یہ separate دنیا ہے دونوں کی ابھی سمجھانے کے حساب سے تو اس میں سے اگر میں چھے الیکٹرک فیل لائنز نکالتا ہوں مان لیا جائے ایک دو تین جس فور ایک جس جس چارج ہے اس چارج کا آدھا ہے الیکٹرک فیل لائنز کو دیکھ کر ہم نے جج کر لیا ایک یہ چارج جو ہے اس کا آدھا ایسا نہیں ہے کہ ہر دس مائکرو کولم چارج میں سے چھے ہی الیکٹرک فیل لائنز نکال ہم ہم جتنی چاہے اتنی نکال سکتے ہیں بٹ جتنی بھی چاہے الیکٹرک فیل لائنز نکال سکتے ہیں بٹ اگر ہم سمجھا رہے ہیں بہت سے چارج رکھ پر تو اگر ہم نے جتنی الیکٹرک فیل لائنز اس چارج میں سے نکال پڑ کیونکہ اس کا آدھا چیز کیا ہو سکتی ہے پانچ بھی اور most important چیز اگر کسی الیکٹرک لائنز یا الیکٹرک فیل لائنز کے کسی بھی پوائنٹ پر ہم ٹینجنٹ ڈرو کرتے ہیں اس پوائنٹ پر اگر ہم ٹینجنٹ ڈرو کریں گے تو اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیل کا دائریکشن ہوگا اس پوائنٹ پر وہ ہمیں بتا دے گا مان لو یہاں پر میں ایک ٹینجنٹ ڈرو کر ہمیں بتا دے گا یہ ٹینجنٹ ہے ڈائریکشن اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیل کا کیا دائریکشن ہوگا وہ بتا دے گا تو کیا ہو سکتا پوائنٹ ٹینجنٹ ٹینجنٹ ڈرو ٹینجنٹ 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 مطلب اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کا کیا ڈائریکشن ہوگا وہ ہمیں ٹینجنٹ بتا دے گا اسی سے ریلیٹڈ اگلا پوائنٹ ہے دھیان سے دیکھنا دھیان سے سمجھنا two الیکٹرک فیلڈ لائنز two الیکٹرک فیلڈ لائنز never intersect each other دو الیکٹرک فیلڈ لائنز کبھی بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی دیکھو میں نے یہاں ایک چیز بتائی کہ ہم کسی بھی پوائنٹ پر اگر ٹینجنٹ ڈرو کرتے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن بتاتا ہے سیدھی بات ہے تو اگر مان لیا جائے کہ دو الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہے intersect کر رہی ہے مان لوں کہ یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک ہے اور یہ دوسری ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کسی پوائنٹ پر intersect کر رہی ہے اب اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن کیا ہوگا تو آپ ٹینجنٹ اس پر ڈرو کروگے اگر میں اس پر ٹینجنٹ ڈرو کرتا ہوں تو الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن یہ بتا دے گا اور اگر اس لائن پر کرتے ہیں تو یہاں الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن ہو جائے گا تو دو الیکٹرک فیلڈ کے ڈائریکشن ایک پوائنٹ پر possible ہی نہیں ہے اس وجہ سے دو الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک دوسرے کو کبھی بھی intersect نہیں کر سکتی تو اس طریقے سے ہم یہاں پر آگے بھی لکھیں گے ایک question کا answer ہو جائے گا اگر exam میں آتا ہے کہ دو الیکٹرک فیلڈ لائنز دوسرے کو intersect کیوں نہیں کرتی اس طریقے سے answer لکھیں گے if they intersect each other if they intersect each other at a point then تو کیا لکھیں گے then there will be there will be two tangents at that point and therefore two directions two directions of sorry two directions of electric field which is not possible which is not possible تو ہے نا اس سے سمجھ میں آگیا ہمیں کہ اگر دو intersect نہیں کر سکتی دو electric field lines کبھی بھی ایک دوسرے کو کیوں کیونکہ اگر وہ دونوں electric field lines ایک دوسرے کو intersect کرتی فیلڈ درشانہ درشانہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اس طریقے سے electric field lines بنانی پڑے گی ایک دوسرے سے parallel اور ایک دوسرے سے same دوری پر اور same direction میں تو یہ جو ہے electric field lines ہیں uniform electric field کی uniform electric field کی اور اگر non uniform electric field ہے تو lines کیسی بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے non uniform electric field non uniform electric field اوکی تو ساتھو point کیا ہو سکتا ہے یہاں پر کی four uniform electric field for uniform electric field the electric field lines electric field lines are parallel parallel equispaced equispaced پر ایک دوسرے سے same دوری پر and parallel equispaced and in same direction and in same direction اوکی تو یہ چیز ہو سکتی ہے آٹھو point ہوگا کہ کبھی بھی electric field lines conductor کے اندر exist نہیں کرتی اوکی electric field lines can never exist inside conductor تو کوئی جیسے conductor ہے مان لو یہاں پر electric field lines آ رہی ہے بیچ میں conductor آ گیا تو کیا ہوگا یہاں پر کی electric field line positive سے نکلتی تو یہاں پر جو ہے positive کی وجہ سے negative charge جائیں گے اور دوسری طرف automatically positive charge جائیں گے اور یہاں سے positive سے electric field lines نکلنا شروع ہو جائے گے تو conductor کے اندر electric field lines exist نہیں کرتی نوا point اور it may be last point perpendicular ہوتی ہے electric field lines always perpendicular to the conductor جیسے مان لو کوئی conductor ہے تو اس کے electric field lines ہیں تو وہ ہمیشہ perpendicular ہوگی اگر مان لو کہ اس طریقے سے وہ جا رہی ہے تو 90 ڈگری کا angle بناتے ہوئے enter کرے گی اور پھر نکل رہی ہے تو 90 ڈگری کا angle بناتے ہوئے ہی نکلے گی تو یہ چیز بہت important ہے یہ کئی بار جیسے ایک بار آیٹی میں بھی question آیا تھا اس طریقے سے کچھ electric field lines دے دی تھی اور کہا تھا کون سی صحی ہے تو اس طریقے دین چار دی تھی اس میں سے یہ تو غلط ہے کیونکہ 90 ڈگری angle نہیں بنا رہی یہ تو بلکل غلط ہو گئی کیونکہ conductor کے اندر exist کر لی electric field lines تو اس طریقے سے یہ option تھا اس کے اندر hopefully آپ کو یہ electric field lines کا concept بہت سے derivations باقی ہے 5 6 کہ سکتے ہیں زیادہ سے 5 6 derivations کچھ لمبے باقی ہیں تو وہ کرنا ضروری ہے اس سے پہلے وہ کرنے کے لئے ہمیں گاؤس theorem پڑھنا ضروری ہے تو ہو سکتا ہے اگلا lecture گاؤس theorem پر ہو electric field lines کو اچھے سے کر لی جی اگر کچھ آگے ایسا لگا تو آگے والی lecture میں بھی electric field lines کے بارے میں پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کے points clear ہو جائیں گے ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے سب 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 موسیقی موسیقی